بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اسٹریلیو کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ نے پاکستان میں سکوٹی انتظامات بہترین قرار دے دیئے تفصیلات کے مطابق چوبی سال بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے اسٹریلیو کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اینڈریو مکڈانل نے راول پنڈی ٹیسٹ کے پہلے روز کے کھیل کے اختتام کے بعد میڈیا سے گفتگو میں پاکستان میں سکوٹی انتظامات کے حوالے سے اتمینان کا اظہار کرتے ہوئے انتظامات کو بہترین قرار دیا انہوں نے میچ کے پہلے روز پاکستانی بلے بازوں کی کارگردگی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے روز کے کھیل کے لیے بہتر حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گے واضح رہے کہ پاکستان اور اسٹریلیو کرکٹ ٹیموں کے مبین راول پنڈی میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے سکوٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے پاک فوج اور رینجر سمیت پولیس کے ساڑھے چار ہزار سے زائد اہلکار افسران کرکٹ اسٹیڈیم جانے والے راستوں اور گرد و نواہ کی امارتوں پر سکوٹی فرائز اثر انجام دیتے رہے چوبی سال بعد پاکستان کے دورے پر آنے والے اسٹریلیو کرکٹ ٹیم کی حفاظت کے لیے گیر ملکی صدر کے درجے کی سکوٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اسٹریڈیم تک جانے والے راستوں پر سخت نگرانی کی جاتی رہی اس موقع پر شایقین نے کرکٹ کی بحالی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سکوٹی انتظامات دیکھ کر اچھا لگا اس سے بیرونی مالک کی ٹیموں کو بھی بہترین میسج جائے گا دوسری جنب سکوٹی حکام نے واضح کیا کہ پاکستان اور اسٹریلیو کرکٹ ٹیموں کے بیان جاری میچ کے اختتام تک سکوٹی انتظامات پول پروف رہیں گے اور اسی پر کسی قسم کی کتاہی برداشت نہیں اسٹریلیوی ٹیم اس ہفتے راول پنڈی میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ کے لیے اسلام آباد میں مقیم ہے اور اسے دورے کے دوران صدارتی طرح کی سکوٹی فراہم کی گئی ہے مہمان سکوٹ اپنے اگلے دو ٹیسٹ میچز کراچی اور لاہور میں کھیلے گا جبکہ پشاور دماغے کے حوالے سے سٹریلیوی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیم اوفیشل صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور محکمہ خارجہ اور تجارت کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن اس بات کی کوئی تجویز نہیں ہے کہ اس حملے سے سیریز پر کوئی بڑا اثر پڑے گا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو چھل لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ